میں سب سے پہلے تو چیف پنسٹر اسپان مزدار میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اس پہ کیونکہ میں نے جب فیصلہ کیا آپ کو چیف پنسٹر بنانے کا تو بڑے میری اپنی پارٹی میں سے لوگوں نے خدشات ظاہر کیے لوگوں کو ایک تصور ہے کہ چیف پنسٹر بادشاہ سلامت ہو بڑے بڑے محلوں میں رہے بڑے بڑے پروٹوکالز ہو کم از کم اس کا کوئی تیس چالیس کروڑ روپیا انٹرٹینمنٹ بیل ہو کوئی دو تین سالوں میں اور یہ ایک تصور بن چکا تھا پنجاب میں بادشاہد کا ایک ایسا چیف پنسٹر کا میں نے فیصلہ کیا جب میں نے دیکھا کہ عثمان بزدار کس علاقے سے آیا جس علاقے میں بجلی نہیں ہے اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے دھائی لاکھ لوگوں میں ایک ہاسپٹل نہیں ہے ایک ڈاکٹر نہیں ہے صاف پینے کا پانی نہیں ہے ایسے لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ایک جب مشکل آتی ہے کسی کے اوپر تو وہ ایک انسان کیسے گزارا کرتا ہے بیماری ہو جاتی ہے ڈاکٹر نہیں ہے کیا بچے کسی کا بیمار کسی کے ماں باپ تو ایک احساس ہوتا ہے کہ ایک انسان جب مشکل میں ہوتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے انسانیت کی اور یہ یاد رکھنا کہ آج تک کوئی بھی دنیا میں معاشرہ محضب ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر احساس نہ ہو رحم نہ ہو میں نے ابھی یہ ہم نے سوچا تو پہلے تھا کہ یہاں سڑکوں پہ لوگ سوتے ہیں برسات ہوتی ہے تو بارش وہ بچارے کیا سوتے ہوں گے اب سردی آ رہی ہے وہ کیسے گزارا کریں گے جو سڑکوں کے اوپر ویسی لاہر دنیا کا پلوٹڈ شہر ہے تو اس سڑکوں کے اوپر پلوشن کے لیول کیا ہوں گے کوئی سوچے کہ ان کی سید یہ جو سڑکوں پہ سوتے ہیں ان کی سید کے اوپر کیا گزرتی ہوگی ہمارے میں احساس کی کمی ہے وسائل کی کمی نہیں ہے احساس نہیں ہے کسی کو فکر نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے کیونکہ یہ ان کا یہ ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے انہوں نے ہمیں الیکشن نہیں جتا نہیں لہٰذا یہ بچارے سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں کوئی کسی کو فکر نہیں ہے ایک تصویر آئی ابھی ایک وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک مزدور لگتا ہے مزدور اور وہ اپنے دو چار یا پانچ سال کے بچوں کے ساتھ سڑک پہ سویا ہوئے کمبل لے کے اگر اس طرح کی تصویر دیکھ کے اگر لوگوں کی دلوں میں اگر رحم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں وہ انسان ہی نہیں ہے اگر وہ ایک قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے لیکن جب وہ گرتا ہے وہ جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے انسان جب اشرف المخلوقات بنتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اس کا درجہ لیکن جب وہ گرتا ہے تو جانور بھی وہ حرکتیں نہیں کرتے جو انسان کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر ہم نے ہمارا یہ ملک بنا تھا صرف ایک مقصد کے لیے یاد رکھنا نہیں تو یہ بہت بڑی غداری تھی وہ جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ہیں ایک ویجن کی ایک ویجن تھی بڑے ایک بڑا ایک سکولر علامہ اقبال کی ویجن تھی اور ایک بڑا عظیم شاید ہی ٹونٹی ایتھ سنچری میں اسے بڑا کوئی پولٹیکل فگر ہو جو قائد عظم محمد علی جنات ہے انہوں نے ایک بڑا سوچ کے بڑا خواب تھا کہ یہاں ہم ایک مثال بنائیں گے کہ جو اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے اور ساری مسلمانوں کے لیے جو موڈل اسلامی ریاست کا وہ ہے مدینہ کی ریاست کیونکہ مدینہ کی ریاست دنیا کی پہلی ریاست تھی جو کہ فلائی تھی ویل فیر سٹیٹ تھی تو یہ جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو آج یہ نوٹ کرنے سارے کیونکہ ابھی تک تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا آتے ساتھ ہی جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کرزوں کا پہاڑ چڑھا ہوا تھا ان کے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پر یہ زیادہ ہمارے تو دو ڈھائی مہینے لگ گئے ہیں کہ ملک کو ڈیفولٹ سے بچانے کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ ملک اب اس بران سے نکل گیا ہے اب ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہر روز ہم ملک کو یہ یاد دلائیں کہ اس نے فلائی ریاست بننا ہے اور یہ ہے پہلا قدم کفر پہ جانے کے لیے پہلا قدم لینا پڑتا ہے یہ پہلا قدم ہے اس کے بعد اور بھی بڑے بڑے ہم نے کام کرنے ہیں کہ میں نے جب چیف منسٹر سے بات کی تو امیجیٹلی ان کو سمجھ آئیے کہ حالانکہ ووٹ بینک سے ہمارا کوئی یہ بچارے بے آواز لوگ ہیں ان کی آواز ہی نہیں ہے تو اس لیے ان کی کوئی فکر نہیں کرتا ہم نے فیصلہ کیا چیف منسٹر نے کہ ہم نے فوری طور پر ان کے لیے ہم جگہیں دیکھتے ہیں پانچ سپوٹس لاہور میں لاہور کے اندر یہ لوگ آتے ہیں بچارے مزدوری کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں کہ رات کوئی شیلٹر ڈھونڈ لیں تو یہ جو پناہ گاہ ہیں یہ ہم نے پہلی پانچ لاہور میں ایریاز چنے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ریلوے سٹیشن کے ساتھ یہاں لوگ آتے ہیں اور یہاں ان کو جگہ نہیں ملتی اور یہ جو ہوگا یہ یہ جو پہلا سپوٹ یہاں ہیں اور جو پانچ اچھرا چبرجی داتا صاحب اور شادرا یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں باہر سے لوگ آتے ہیں اور ان کو پھر جانے کی جگہ نہیں ہوتی اور وہ غریب ترین لوگ ہوتے ہیں تو میں اس کا سب سے پہلے چیز جو ال ڈی اے میں کیا نام ان کا ہاں نا آپ نے بڑا دل سے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑے پیشن سے یہ کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ یاد رکھیں کہ ایسی چیزیں ہیں پھر سے میں ریمائنڈ کروا دوں یہ وسائل سے نہیں چلتی یہاں دل ہوتا ہے ایک انسان کی انسان میں احساس ہوتا ہے یہ احساس سے چلتی ہے جو آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز کی کہ یہ چلے گا یہ کوئی ایسا نہیں ہم نے بنانا کہ کیونکہ غریب لوگ ہیں تو ایک غریب سی جگہ بنا دو جس طرح آپ ہسپتالوں میں جاؤ تو وی آئی پی روم ہوتا ہے اور پھر عام لوگوں کے لیے وہ جگہ ہوتی ہے جو جو کسی محضب معاشر میں انسانوں کے لیے نہیں ہوتی اس کو ہم نے ایک سنٹر آف ایکسلنس بنانا ہے اس کا ایک بورڈ بنے گا ایک بورڈ آف گورننس بنائیں گے ہم جو کہ اس کو اوبرسی کریں گے بورڈ یہ پانچوں سنٹرز کو اوبرسی کرے گا بورڈ میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ عثمان بیٹھ کے بورڈ کے اوپر میں آپ کو نام دوں گا وہ لوگ جو جو ابھی خیراتی کام کر رہے ہیں اور بہت ایسے لوگ ہیں کیونکہ میرا تیس سال میں میں ان لوگوں کو ملا ہو جنہوں نے جو جو اللہ کے قریب ہیں جو انسانیت کا سوچتے ہیں تو انشاءاللہ وہ اس طرح کا آپ کو بورڈ بنا کے دیں گے اور ان کا کام ہوگا پھر اس کا پورا ریگولیٹ کریں گے کیسے چلے گا اس کی صفائی کھانا انشاءاللہ یہ ہر پانچوں سنٹرز کے اندر ہم سپانسر کریں گے جو لوگ آکے کھانا دیا کریں گے پانچوں سنٹرز پہ ہمارا شوکت حانم کے پاس ایک ہم نے مسافر خانہ بنایا تھا تو میرے خیال میں گور میں تھے جنہوں نے ابھی تک وہ مسافر خانہ چل رہا ہے پتہ نہیں بیس سال سے وہ کھانا بھی دیتے ہیں وہ منٹین بھی کرتے ہیں تو یہاں بھی آپ کے پاس لوگ آئیں گے جو یہ ان کو یہ پناہ گاہ کو رن کریں گے چلانے کے پاس ظاہر ہے فل ٹائم لوگ آپ رکھیں گے لیکن جو پولیسی بنائیں گے وہ اوپر ایک بورڈ بنے گا جس کے انشاءاللہ میں اور میں آپ بیٹھ کے نام دیں گے میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہماری گورنمنٹ ایک ایسا پیکج لے کے آ رہی ہے جو پاکستان میں کبھی پہلے ایسا پیکج نہیں آیا جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا کیسے ہے یہ وہ پیکج ہے جو ہم نے یہاں ڈسکشنز ہو رہی ہیں ہم ڈیولپ کر رہے ہیں ایک کوارڈنیٹڈ ایفٹ ہے ساری جو بھی ڈیفرنٹ آرگنز کام کر رہے ہیں اس وقت غربت گھٹانے کے لیے ان سب کا ایک کوارڈنیٹڈ ایفٹ ہوگا ایک ہی امبریلہ کے نیچے کام ہوگا ہم نے چائنہ سے جو چائنہ کی وزرٹ تھی ان سے ہم نے خاص سیکھے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا قدم اٹھائے کہ جو انہوں نے دنیا کی تاریخ میں وہ کام کیا جو آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ستر کور لوگوں کو غربت سے نکالا ہے تیس سالوں میں انشاءاللہ ہم اب وہ شروع کریں گے سارے پاکستان میں غربت کے غربت کے کو کم کرنے کے لیے اور انشاءاللہ ختم کرنے کے لیے ایک پورا ایک پیکج آ رہا ہے ہمارا انشاءاللہ ہفتہ دس دنوں کے اندر آئے گا ہمارے جو سو دن ہم نے اپنے اوپر کہا ہوا ہے کہ سو دن میں ہم نے پاکستان میں اپنا پوری پرفارمنس عوام کے سامنے رکھیں گے اس کا سب سے بڑا اس کا امپورٹن چیز یہ پاورٹی الیوییشن کا جو ہمارا پیکج ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ آج بڑی خوشی ہے کیونکہ یہ اس چیز سے انسان کو خوشی ہوتی ہے اس طرح کے کام سے باقی تو گورنمنٹ چلتی رہتی ہیں لیکن جب ایک گورنمنٹ اس طرح کے کام کرتی ہے اللہ کی برکت آتی ہے قومیں چلتی ہیں جب قومیں قوموں کے اندر انسانیت ہوتی ہے اللہ کی برکت آتی ہے آج آپ یہ سکینڈر ایوین ممالک دیکھیں یہ سوچیں کہ وہاں وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ہوملس کے لیے انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں کوئی سڑکوں پہ ایسے نہیں سوتا امریکہ میں ہیں لیکن یورپ میں آپ کو نہیں نظر آئے گا وہاں انہوں نے بقاعدہ شلٹرز بنائے ہوئے ہیں ہوملس کے لیے آپ اگر تاریخ میں پہلے جائیں تو یہ ہم مسلمان کرتے تھے ایسے یہ سرائے بنی ہوئی ہوتی تھی سارے راستے میں مسافروں کے لیے ان کو ٹھراتے تھے ان کو کھانا دیتے تھے یہ ہمارے کونسپٹس تھے جو آج مغرب میں ہیں اور انشاءاللہ پاکستان وہ سٹیٹ بنے گی جو کہ مسلمان دنیا میں ایک مثال بنے گی ایک فلائی ریاست جو ایک مسلمان ریاست کو بنا چاہیے میں پھر سے چیف منسٹر کو چیف منسٹر صاحب کو میں خاص طور پر پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ میں نے ایک دفعہ ان کو کہا انہوں نے خود جا کے سارے سب علاقے دیکھے خود جا کے چیزیں یہ سیلیکٹ کیے یہ جو سائٹس ہیں اور تیزی سے کام بھی شروع ہو گیا یعنی بلڈنگ کا کام بھی شروع ہو گیا تو میں اس کے لئے خاص طور پر عثوان بزدار آپ کو میں مبارک دیتا ہوں اور مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح میں کرکٹ میں کھلاری چنتا تھا اور وہ ما شاء اللہ وہ بڑے بڑے ان زماموں لاکر وسیم اکرم بن جاتے تھے مجھے لگتا ہے یہاں بھی انشاءاللہ ہمارا وسیم اکرم لکنے والا ہے تینک یو موسیقی موسیقی موسیقی